بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی جو چاہت ہے افتاری میں کھانے میں آپ اس چاہت کو پورا کر سکتے ہیں جو حلال کھانے ہیں صرف حرام کھانوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور مکرو چیزوں سے بچنا چاہیے حلال سب آپ کے لئے جائز ہے مکرو اور حرام سے بچنے سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی انسان کا روزہ رکھنے کے بعد جیسا کہ دیکھا گیا ہے افتاری کے بعد سب سے پہلا جو انسان کا نشہ ٹوٹا ہوتا ہے لوگ سگرٹ کی طرف جاتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کچھ ایسی اطلاعات بھی ملتی ہیں کہ رمضان کی راتوں میں بھی ڈرنکنگ سے باز نہیں آتے ایسے شخص کو کوئی روزہ نہیں ہوتا جس کو اللہ تعالی کا خوف نہیں ہے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کو بھی کہ اتنا پاکیزہ اللہ نے اس کو بنا دیا پھر بھی افتاری کے بعد سگرٹ نوش اس کو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے یہ تو ایک ریفریشر کورس ہے یہ تو ایک ورک شاپ ہے جو آپ کو گیارہ مہینے کام دے گی آپ کو تقویٰ دے رہی ہے آپ کی ریفائننگ کر رہی ہے آپ کے ایمان کی گرومنگ کرنے کے لئے رمضان کا مہینہ ہے اور آپ کے جتنے بھی جذبات ہیں تخیلات ہیں تصورات ہیں اقوال و عامال ہیں ان کی پیوریفکیشن کے لئے اللہ تعالی نے یہ روزہ رکھا ہے اور اگر آپ کی یہ بیوریفکیشن نہیں ہو رہی تو پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کی آخر کیا ضرورت ہے آپ نے حدیث تو سن لی کہ اللہ تعالی کوئی ایسے شخص کی پروان نہیں ہے کہ جو شخص اس طرح اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے بھلا اس بیچارے کو بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے نماز نہیں ہے تو روزہ کیا ہوا اور کچھ کیا کریں گے رات قیام کر لیں گے اور صبح کی نماز اور زہر کی نماز بھی سوئے رہیں گے بس جی سو گیا تھا زہر کی نماز کے لیے جو آپ گھر سے نکل کے گرمی میں مسجد گئے ہیں اور آپ کی پشانی پہ ایک کترہ جو ہے پسینے کا آیا ہے یہ ایک کترہ ساری رات کھڑے ہو کے آپ نے قیام میں رو رو کے اپنے آنکھوں کا برا حال کر لیا ہے ان سارے رونے سے یہ ایک کترہ بہتر ہے کیونکہ یہ فرض نماز ہے وہ نفل ہے اس کی یہ جو شریعت میں کیٹیگریز بنائی ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے مضبوط کرنا چاہیے فرائز کو پھر اس کے بعد نوافل کی طرف اللہ حضرت جلال ہم سب کو ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم